ہلو آل آج میں کرونا وائرس کے بارے میں بات کروں گی ہم سب بہت ہی زیادہ پینک ہو چکے ہیں بٹ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف کچھ پریکوشنز لینے ہیں اور سب سے جو پہلا پریکوشنز وہ یہ لینے ہیں کہ واتس ایپ اور فیس بک پہ جو ریومر والے ویڈیوز اور میسیجز آتے ہیں ان پر ہمیں بلیو نہیں کرنا ہے اور نہ ہی انہیں فورڈ کرنا ہے صرف ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن ڈیو ایچو دوارا جو ریلیز ویڈیوز یا کسی کالیفائیڈ ڈاکٹر یا ڈائیٹیشنز کے ویڈیوز ہیں انہی پر ہی دھیان دینا ہے اب آتے ہیں آج کے مین ٹاپک کے اوپر مجھے بہت سارے کلائنٹس کے کال بھی آ رہے ہیں کہ رپالی ایمیونٹی کو کیسے بورسٹ کریں کچھ ٹپس بتاؤ یا فوڈز بتاؤ جو ہمیں ڈائیٹ میں انکلوڈ کرنا چاہیے جس سے ہماری ایمیونٹی بوسٹ ہو سکے سو ہیر آئی شیئر یو ٹپس ٹو بوسٹ یا ایمیونٹی میپ شور یو کنزیون فوڈز رچن وائٹیمن سی جیسے کہ آملا اورنجز کنو یا بیس طریقہ ہے صبح اٹھتے ہی گنگنا نیمبو پانی پی لے اس سے بھی آپ کی ایمیونٹی بہت زیادہ بوسٹ ہو جائے گی اپنے گلے کو مویسٹ رکھیں تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پیتے رہیں آپ چاہے تو ڈیٹوکس وارٹر بھی بنا کے رکھ سکتے ہو جیسے آپ ایک جگ لیں اس میں ایک نیمبو سلائس کر کے کچھ پودینے کے پتے یہ ایک ڈیٹوکس ہو گیا یا آپ اورنج اور دھنیے کے پتے ایک دوسرا یہ ڈیٹوکس ہو گیا آپ الگ لگ سے ان کو الگ لگ دن میں بنا کے رکھ سکتے ہیں overnight اور بعد میں اسے صبح چھان کر بوٹل میں بھر کر رکھ لیں آپ گھر پہ ہی اپنا امیونٹی بوسٹر ڈرنک بھی تیار کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کارا بھی بول سکتے ہو آپ نے دو کپ پانی لینے ہیں اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے اس میں آپ نے دو تین کالے مرچ آدھی تی سپون دال چینی کی ڈالیں ایک سلائس ادھرک کی ڈالیں ایک سلائس آپ حلدی کی ڈالیں اور اگر آپ کبس رو حلدی ایویلیبل نہیں ہے تو وان فور ٹی سپون حلدی پاودر کا بھی ڈال سکتے ہو اسے تب تک بوائل کرنا ہے جب تک کپ ایک نہ رہ جائے آپ نے دو کپ پانی لیا تھا ایک کپ نہ رہ جائے تب تک بوائل کرنا ہے پھر لیوکوم ہونے پر نمبو ڈال کے پی سکتے ہو یا ایز ایت اس بینہ نمبو کے گرم گرم بھی پی سکتے ہو گنگنے پانی سے دن میں دو بار نمک ڈال کر گاغل ضرور کریں کالی مرچ تو جہاں تک ہو سکے ہر کھانے میں ڈال کر ضرور کھائیں سبزی میں ڈال میں ڈائی میں جن جن چیزوں میں ہم کالی مرچ ڈال سکتے ہیں ضرور ڈال کے کھائیں ٹمریک حلدی بہت ہی اچھی ایمیون بوسٹر ہے اسے ڈائرک ڈال سبجی میں ڈال لیں یا حلدی دودھ بھی پی سکتے ہو اس کی ریسیپی میں نے اپنے پیج پہ شیئر بھی کی ہوئی ہے جہاں پر بھی آپ ڈالیں تو دھیان رکھیں کالی مرچ پنچ ضرور ڈال کریں جس سے ہلدی کے ایبزورپشن بڑھ سکے کھانا بناتے سمیں پیاز اور لیسن کا یوز ضرور کریں انین این کارلک ضرور یوز کریں کیونکہ ان میں anti میکروبیل پروپرٹیز ہوتے ہیں ہری پتے دار سبزیاں کرین لیفی ویجیٹیبلز بہت زیادہ ہیلپفول ہوتی ہیں انفیکشن سے لڑنے کے لیے بکوز دیار ہائے آن فائیور اور آلسو بیوز یور ایمیونیٹی آپ براکلی پالک بیل پیپرز ان سب کا سیلیڈ بنا کے کھا سکتے ہو یا سوٹے کر کے لے سکتے ہو آپ ویجیٹیبلز کا جوز بھی پی سکتے ہو یا آپ سموودی بنا سکتے ہو جس میں ہری سبزیاں سیز آم لان ادرک سب ڈال کر لے سکتے ہو بہریز بھی بہت اچھی ایمیونیٹی بوسٹنگ کے لیے ہیں بیکز دی آر رچ ان آنٹی سکتے ہو آپ سب اپنا خوب دھیان رکھیں take good care of yourselves and please panic نہ کریں اس time کو اچھے سے utilize کریں بھگوان کا نام لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا i hope god bless you all موسیقی موسیقی